یا حبیب اللہ السلام و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیت و اسحابی یا سیدی یا خاتم النبی جی سبحان اللہ 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 اپنے خضر و قلم کے ساتھ اپنے محبوب پار صاحبِ اللہ خرور محمدِ مصطفی صلی اللہ علیکم محمدِ مجتبا صلی اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ میں نور ایمان عطا فرمائے دعا ہے کہ نور ایمان آخر دن تک ہمارے سینوں میں بائم دائم ثابت رکھے آمین حاضرین مہترم اس مہانہ میں فلک گہری شریف کے موقع پر اس جانے مسجد کی انتظامیہ جس محبت اور پیار اور پروس کے ساتھ اس نے پیپا کے تمام کیا فلنہ تعالیٰ ان کو دارے ان کی پرکتیاں تاپن میں اور ستارے بوسر سکتن منہوب سرحانی قندل نورانی شاہ وازدہ مرکانی حضرت سیدنا الشیخ عبدالغاد زیرانی بردادی الہسنی والغسینی رضی اللہ تعالیٰ ان کی جاغ اندر اس نے پیپا کے احتمال کیا گیا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین خبیار امیل کریم اور ایک صلات اسلام کے عشق اور محبت اتباع میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اور اور یہ کاملین کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین حضرین محترم اللہ جلدہ مہد حضر کریم نے اشارت فرمائے آمین ایبین السراط المستقیم سبحاندر ہر بندہ نماز پڑھتا ہے اور بن بفتہ نماز کا مسلمان سہبین امان پر فرز ہے اس کے حضور ہم حاضر ہوتے ہیں اور نماز پنجدانہ ادا کرتے ہیں چائے غوث ہو خطب ہو ولی ہو عبدال ہو عام مومین ہو ہر مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو نماز سوہ بہتا ہے سوی فاتحہ بھی پڑھتا ہے سبحاندر سبحاندر اور اس میں رب العالمین کی بارکہ میں دعا کرتا ہے کہ کہ احلا شلا ہمیں سیدھے راستے پر ایک ہوتا ہے دکھانا اور ایک ہوتا ہے چلانا دکھانا اور ہے اور چلانا اور ہے اگر دکھا دیا جائے تو ممکن ہے کہ انسان پھٹک سکتا ہے رستہ بھول سکتا ہے لیکن اگر اس رستے پر چلا دیا جائے اور ڈال دیا جائے پھر وہ رستہ بھولتا ہاں نماز میں فجر ہو ظہر ہو اثر ہو مغیب ہو اشاء ہو حل نماز میں ہم یہی کہتے ہیں سبحان اللہ اے اللہ چلا ہمیں سیدھے راستے پر اوروں نے ترجمہ کیا کہ دکھا ہمیں سیدھا راستہ لیکن عالی حضرت سبحان اللہ امام سلط مجدد دین و ملت سبحان اللہ فرمانہ شمعہ رسالت سبحان اللہ میرے امام احمد رساخہ فاضل بریبی رحمت اللہ تعالیٰ نہیں سبحان اللہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یوں کیا ہے فرمایا کہ چلا ہمیں سیدھے راستے پر اوروں نے ترجمہ کیا کہ دکھا وعلیٰ حضرت فرما کے اگرانہ دکھا نہیں بلکہ اس راستے پر چلا سبحان اللہ وہ راستہ کون ہے کون سا ہے ماشاء اللہ کہ جس کے لیے آپ دعا کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں اگرانہ چلا سیدھے راستے پر سبحان اللہ مسیدھا راستہ کون سا ہے سرات الَّذِينَ انْعَمْ تَعَدِينَ سبحان اللہ یا اللہ اُن کے راستے پر چلا ہنا جن پر تیرا انام ہوا ہے ماشاء اللہ یا اللہ جن پر تیرا انام ہوا ہے ہمیں اس راستے پر چلا ہنا کہ جن پر تیرا انام ہوا ہے تو انعام کی روم پر دعا دوسرے مطمئن پر خالدی کا انعام اللہ جللہ مائنو بھی کریم ارشاد کروا ہے انعام اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین اللہ فرماتا ہے جاننا چاہتے ہو معلوم کرنا چاہتے ہو کہ کن پر میرا انعام ہوا ہے تو رب انعام کر رہا ہے کہ انعامی آفتہ لوگ میرے نبی ہیں صدیقین ہیں شہدار ہیں اور صالحین ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا اللہ ان لوگوں کے رسے پر چلانا جن پر تیرا انعام ہوگا ہے یہاں پہ آپ یہ دعا نہیں کرتے کہ یا اللہ اپنے رسے پر چلا یہ تو دعا کرتی نہیں ہے یا اللہ اس رسے پر چلا چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے آپ کو یہ دعا کرتے نہیں کہ یا اللہ اپنے رسے پر چلا بلکہ آپ کو دعا یہ کرتے ہیں یا اللہ چیدے رسے پر چلا اور رسطہ کی کوئی جن پر تیرا انعام ہوا ہے انعام ہوا ہے وہ انعام یادتا کوئی لوگ ہیں وہ نبی ہیں وہ سدیدین ہیں وہ شہدان ہیں وہ سالیمین ہیں سبحان اللہ اللہ کریم نے ان درجوں کا خود بیان فرمایا کہ یہ میری انعام یادتا لوگ ہیں تو جب انعام یادتا لوگ ہیں تو پھر آپ اللہ کی راہ میں تو ہی کرتے گی یا اللہ اپنے رسطے پر چلا تو آپ کو جڑے گی سیدھے رسطے پر چلا تو جن پر تیرا انعام ہوا ہے تو سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوا ہے کیا نماز سیدھا رسطہ میں اللہ کیا بات آپ وضو کرتے ہیں چہارت و پانکیسگی حاصل کر کے آپ نماز پڑھتے ہیں تو سوال یہاں پہ یہ ہے کہ کیا نماز سیدھا رسطہ میں آپ تو یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ نماز میں رسطے پر چلا آپ تو یہ دعا ہی کرتے ہیں آپ تو دعا یہ کرتے ہیں یا اللہ چیزے رسطے پر چلا اور وہ رسطہ کونچا ہے جن پر تیرا انعام ہوا وہ رسطے پر چلا وہ رسطے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے تو رب نے انعامیان کا لوگ جو ہے وہ گناہ دیئے اور بتا دیئے اور درجے بیان کرنے اب نماز میں سیدھا رسطہ آگئے ہیں رمضان مبارک کے روزے بھی سیدھا رسطہ آگئے ہیں جن پر تیرا سیدھا سیدھا گئے ہیں اور اس کے بعد پھر حج جو ہے وہ سیدھا رسطہ آگئے ہیں ربادات، نیکی، ایک رامان یہ سیدھا رسطہ ہے یا سیدھے راستے پر چلا تو یہ سیدھے راستہ نہیں ہے تو اس سیدھے راستے کے لئے آپ دعا یہ دعا یہ کرتے ہیں یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے اب یہاں پہ میں اتنا عقیدہ واضح کرنا چاہتا ہوں اور یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں اتنا صاف سفرہ اور طیر اور طاہر عقیدہ اے رسول پر جماعت کا ہے اب اپنے لوگ بھی یہ کہتے ہیں یانا چلا سیدھے راستے پر تو جو نہیں ماننے والے وہ بھی کہتے ہیں یانا چلا سیدھے راستے پر تو میں نے کہا حضرت ذرا بور فرمائیں اس لئے تو آپ غیر اللہ کے راستے پر چلنے کی دعا کر رہے ہیں جن کے آپ کے ہاں جناب کے ہاں آپ کے ہاں یہ غیر اللہ ہیں اور غیر اللہ کے جو ہیں ان کے راستے پر چلنے کے لئے آپ دعا کر رہے ہیں رب فرما رہا ہے کہ یہ غیر اللہ نہیں ہے بلکہ میرے انا ہی رفتہ لوگ ہیں سبحان اللہ اگر کس نے منر نبی جین وصدیرین وشہدہ وصالحین یہ وہ لوگے نبی ہیں صدیق ہیں شہید ہیں اور صالحین صالحین اور یہ کاملین ہیں تو ان کے رستے پر چلانے کے لیے یہ چلنے کے لیے رب کی بارنا میں دعا کرتے ہیں جناب کے ہاں یہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ ہے میں نے کہا پھر اگر قرآن مجید قرآن رشید کا اگر مطارعہ کیا جائے تو جناب یہاں پہ تو کئی سورتیں ایسی ہیں جو غیر اللہ کے نام لے ہیں تو پھر آپ کوئی ایسی سورت ناش کریں جو غیر اللہ کے نام برنا ہو سورت یہ کائزاری سورت یہ نام غیر اللہ کا ہے سورت محمد یعنی یہ غیر اللہ کا نام اور پھر سورہ یونس سورہ یوسف اور پھر یہ جتنی سورتیں ہیں جناب کے ہاں کو پھر اگر غیر اللہ کی غیر اللہ کی رکھ لگتی ہے اور پھر یہ سورت محمد اللہ کی رکھ لگتا ہے ایسا عقیدہ رکھنا ان کو غیر اللہ کا کہنا بلکہ یہ میری نامیہ خال ہوگی ہیں نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری نارے غوثیہ معلوم یہ ہوا کہ جو نبیوں والا راستہ ہے وہ سیدھا راستہ ہے جو صدیقین والا راستہ ہے وہ سیدھا راستہ ہے جو شہداد والا راستہ ہے وہ سیدھا راستہ ہے اور جو صالحین والا راستہ ہے یہ صدیقین والا راستہ ہے اب نبیوں کے راستے پر چلنا چیزے راستے پر چل رہا ہے صدیقین کے راستے پر چلنے والے چیزے راستے پر چل رہے ہیں شہدہ کے راستے پر چلنے والے چیزے راستے پر ہے اور صالحین کے راستے پر چلنے والے چیزے راستے پر ہے ہم کو اللہ کا شکر آتا کرتے ہیں جو رب کی باردانے ہم دعا کرتے ہیں عرب العالمینہ ہماری دعا کو قبول فرمانا سبحان اللہ پھٹکنے والے پھٹکے کدر اندر ہونے والے کدر اندر ہو گئے ایسی دعا بھی مانتے ہیں اور دعا کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ نیتی غیر اللہ رہے ہیں رب سے مانو رب سے مانو میں نے کہا نہ مانو پھر یہ کہنا چھوڑ دے اس قرآن لزینہ پھر یہ کہنا چھوڑ دے رب فرماتا ہے یہ تو میرے پیارے پھٹکنے بھی ہیں سورت البابا یہ گائیواری سورت تو کیا گائی اللہ ہے نہ اسم اللہ نہیں لیکن کہا گائیواری زیتر قرآن میں بیٹھ جارا اس لیے اقوال جو اٹھی اس لیے رب نے بتا دیا ہے کہ ان کے ساتھ لگنے والے جری شہر یہ جری شہر یہ ہوئے جری شہر یہ ہوئے جری شہر یہ ہوئے راست و مہدہ کو موری نصف دیو کہ انہیں بڑی عظمت کمال ہوگی سورت البابا جوڑا سب سے منظر سوئی جئے پسے منظر یہ ہے کہ منی اسرائیل میں ایک سارے انسان تھا اس کو توجہوں کو ذرا توجہ سے سکیے گا سارے انسان تھا نیکو کاک تھا عباد مزار اللہ کا بلی تھا اس کے پاس اگرائی کا بچہ بچی ہے تو اس نے جاتے ہوئے دنیا سے جاتے ہوئے دعا یہ کی تھی اس کا ایک دیٹا بھی تھا جو چھوٹی عمر کا تھا اس نے رب کی بارگاہ میں دعا کی یا اللہ میرے پاس ہی جو جانور ہے گائے کا بچیا اس کو بھی تیرے سے قدر کر رہا ہوتا ہے اور اپنے بیٹے کو بھی تیرے سے قدر کر رہا ہوتا ہے اب اس نے دعا کی اور دعا کرنے کے بعد انہیں اسرائیل میں ایک شخص ایسا تھا جو بڑا مانداز تھا اس کے پاس دو زیادہ مانداز تھا اس کے بقیجوں نے اس کے بیٹے کو قدر کر دیا تاکہ اس کی جو جائداد ہے انہیں مل جائے میں اس کے اندر جب قدر ہو گیا تو یہ پتہ نہ چلا کہ قدر کس نے کیا ہے اور جس نے قدر کیا تھا وہ خود ہی ہوتا ہے یہ بن گیا اور پھر کہہ رہا تھا کیوں اللہ علیہم من النبی دینا و صدیقینا و شہدائی و صالحیم ابھی تمہیں صالحیم کا کیا کرنا ہاں اس کو پہلے تمہیں جو سے سنیے گا صالحیم وہ صالح انسان تھا نیکوکار تھا نتقی تھا پریزتان تھا کہنے لگا یا اللہ یہ جو قائد کا بچہ ہے یہ بھی تیرے سفرد کر رہا ہوں وہ جو اپنا بیٹا ہے جو اس کو بھی کس ہوتی عمر ہے یا اللہ تیرے سفرد کر رہا ہوں تو اس کی حفاظت کرنا تو رہا ہی نشانی بتائی کیسے رنگی گائے ہوگی نشانیاں بتائی حل مختصر میار کر رہا ہوں نشانیاں بتائی اب وہی جو لڑکا تھا وہ جوان ہوا بڑا ہوا اور جنگل میں جا کہ تلاش کو کرنے لگے کہ ایسا جنگل میں جانور مل جائے کہ جس کی نشانیاں رب العالمین انہیں بیان کرنے لگے جب جنگل میں گیت وہی لڑکا جو بڑا ہوا تھا اس نے کہا اے میری گائے آپ تو اس جنگل کے رہنے والی کون سا ہی گائے لیکن وہ آغاز نہ سن سکیں وہ قریب نہیں آئی کیوں اس لیے کہ اپنا اس کا مال نہیں تھا جو اصل انہار تھا رب العالمین کی منشاہ و رضا کے مطابق وہ گائی جنگل میں چڑھتی رہی وہ پلتی رہی جب اس نے یہ کہا اے میری گائے وہی اس کی گائے جو اس کی والد کی مرگیت کی جو اس کے والد نے دعا کی تھی وہ دوڑ کے اس کے پاس آ جا گی ہے دوڑ کے اس کے پاس آ جا گی اب نشانیاں تمام کی تمام اس میں موجود تھی جو رب العالمین نے بیان کرنے اب توجہ رکھئے گا جس طرح میں آپ کو نانا چاہتا ہوں یہ دکھیئے کہ سالحین کی اب وہ مرشان کیا ہے اس سے حاضر ہو جاتا اب جب تو گائے آئی تو بستی والے آئے اس نے گائے کی نشانیاں بتانی گی نشانیاں تو بستی والے نے کہا مو گولی رقم دیتے ہیں کہ گائے ہمیں دے دو جتنی مو سے رقم گولی دے دی گائے لائے اب رب نے رکم کیا اشارت فرمایا رب نے فرمایا اس گائے کو زیبا کرنا اور زیبا کرنے کے بعد اس کا دوست منانا اور دوست بنانے کے بعد اس کے جسم کا کچھ گوش لے کر وہ جو لڑکا قتل ہوا ہے اس کے جسم کے ساتھ لگانا وہ زنہ ہو جائے گا اور وہ اپنے قاتل کا بتائے گا وہ اپنے قاتل کا بتائے گا یا اللہ یہ اتنے احتمال کرنے کی کیا ضرورت ہے اللہ اللہ خود فرما رہتا کہ وہ لڑکا جو قتل ہوگا تھا وہ زنہ ہو جاتا تو اتنے احتمال کرتے کہ ضرورت کیا ہے راہ فرما تھا اس لیے بردانہ یہ چاہتا کہ یہ جو گائے ہیں یہ عام گائے نہیں یہ عام گائے نہیں اس کی نسبت سالے اور نیت وقتا کے ولی کے ساتھ ہے میرے پر وزیدہ بندے کے ساتھ اس لائے کی نسبت ہے اور نسبت وہ ہے جو اس کے پاس نہیں اس کی منشہ ہے اگر وہ ممولی نہیں تو ولدہ کا ولی سالے کیسے ممولی ہو سبحان اللہ اس کی کہ ان کی شان میں ظہار ہونا اب انہوں نے گائے کو زبا کیا زبا کرنے کے بعد اس تر گوش بنا کر اس لڑکے کی جسم کے ساتھ لگایا اب واسطے کتنے ہیں تو جو طلب بات ہے اب واسطے کتنے ہیں اور وہ گوش جب اس لڑکے کو لگا وہ زدہ ہو گیا اور اپنے موں سے بولنے لگا کہ مجھے خلا خلا نے ختل کیا اب جائے تو جنگل میں اور بیچہ نہیں تھی اور کسی اور کے باہر میں بتائی نہیں یہ اس ساری انسان کی گائے تھی جو رم کی رضا اور منشا کے مدابوں کو بلتی رہی رم نے اس کی حفاظت فرمائی اور جنگل میں جنتی رہی اور اس کا اگر گوشت لگے ایک مردہ بندے کو قدر میں انسان کو اگر اس کا گوشت لگے تو اس کو زندگی مل سکتی ہے تو جس کی وجہ سے یہ سارا کمال ہے ان کا پھر مقام اور مرتبہ کیا نعرہ ایرسال نعرہ ایرسال نعرہ ایرسال ایرسال پھر کمال کا مقام اور مرتبہ کیا ہے اگر ایک گائے میں نے کہ جناب یہ غیر اللہ ہو بھی نہیں میں نے کہ یہ نفع گائے نے نفع دیا کہ نہیں گائے نے خائدہ دیا کہ نہیں اور گائے نے حردت کو جس پر میرا امام ہوا ہے اور جن پر میرا امام ہو جائے ان کے ساتھ لگنے والی ہر شیئر دماغ کے رکھ رکھتا ہے اور پھر اس کو بھی شان مل کی ہے کہ اس کے سکھے سے رب اللہ عمین بھی ان کو بھی عطا برمان سبحان اللہ سبحان اللہ یہ پیچھے طاقت اس سارے انسان کی ہے رب نے فرمایا کہ میرے انعام یہاں لوگ کون نبی ہیں سجدین ہیں شہد بن سالحین امان سے بتاؤ اگر سالح انسان کا جو جانور ہے وہ فائدہ بھی دے رہا ہے نفع بھی دے رہا ہے وہ زندہ بھی کر رہا ہے تو کیا جو اللہ کے بری ہیں انہوں کو یہ کمال درجہ نہیں مل سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ جو صدیقین ہیں میں نے نبیوں بھی بات کی نہیں ابھی بات کی نہیں بہت صدیقین کے بات کی نہیں بات تو آرہ یہ سالحین کی اگر سالحین کے ساتھ یہ لکھنے والی یہ جو رزبت رکھنے والی اور اس کے بات کرنے والی ملکیت اس کو اللہ شام لے رہا ہے تو جو آپ نے بھکر رہا اور پر بزدہ پتے میں پھر سالحین سلات اللہ اللہ سلات سلات اللہ آپ نے پفت پر ناز کیا کرو اس لیے کہ یہ وہ سالحین ہیں جن کو اللہ کریم نے بریش وان حطا فرمات ہے تو ہے بنی اسرائیل حضور کی امت بنی اسرائیل تا پھر میں نے بنی اسرائیل کی قوم کا حضور صالح نیک آمنی یہ تا تا رکھتا ہے تو حضور کی امت کا جو بری ہے وہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہاں بھی یہ بات سمیٹ ہوئے بات کو آگے پڑھانا چاہتا ہوں اس لیے بابا فرید کرتے ہیں سبحان اللہ بہو بہو کرتے ہیں بابا نولا قضار رحمت اللہ تعالی کے مزار اور انوار پر جا کر حاضری دیتے ہیں سبحان اللہ حضور محمد عزد عزد مولانا سردار رحمت اللہ حضر علی مزار اور انوار پر جاتے ہیں حضور تقا گن بخ علی حق مزار اور انوار پر جا کر حاضری دیتے ہیں حضور سید سیازت کی بارکہ میں جا کے آ رہی سبحان اللہ اس لیے کہنا بناتا ہے یہ انعام یاد تر ان کے رستے پر پھر خیر اللہ کی رکھ رگانی ہے کہنی نفع نہیں دے سکتے خائدہ نہیں دے سکتے مکی کپاپ نہیں بتا سکتے میں نے بناتا ہے بنی اسرائیل کے قوم کا اگر ایک اللہ کا ولی اس کی ملکیت جان رہا ہے اگر وہ فائدہ دے رہی ہے وہ اللہ کا ولی تھا نہیں نہیں سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ مقرر بن جا بات پھر بات اور تر چل جائے ان کے ساتھ لبن واری خان شیخ عظمت ورکمار ان کی بات حضرت سیرنا ابراہیم علیہ صلی اللہ کا یہ کرتہ تھا کمیز بھی وہ کرتہ تھا جب حضرت یعقوب علیہ صلی اللہ روانہ کر رہی ہے پیار یوسف علی صلی اللہ اور شان کیا ہے بیٹا بھی نبی ہے اور باپ بھی نبی ہے کمیز لے کے نا تکنو گان با کہ حضرت یوسف علیہ صلی اللہ نے پوچھے ابرا جی ایک کمیز کسی میری گان لے چاہے ایک گھن مار کی لٹکان دے بھی جنہیں طویز منع کی کمیز لٹکائی کر یہ بہت چی ہے حضرت یعقوب علیہ صلی اللہ نے فرمایا میری بیٹے یوسف تو جا رہا ہے سفر سفر نے یہ تیری حفاظت کرے گا یہ تمیز تیری حفاظت کرے اب جان اس میں تمہار کیا ہے حضرت یعقوب علیہ صلی اللہ علیہ فرمایا بیٹا اس تمیز کو اس کرتے کو آم لس حفظ اللہ اب جان کیوں فرمایا اس لیے کہ یہ حضرت سیدنا عبر حضرت علی صلی اللہ کا خودتہ بگی سبحان اللہ یہ عقیدہ ذرا گوڑ کرے یہ خودتہ کرے گا جسم کے ساتھ چوبہ ہے انہ کے نبی کے جسم کے ساتھ اور نبی حضرت عبریلی علی صلی اللہ حضرت یعقوب علی صلی اللہ نے خودتہ کرنا حضرت یوسف علی صلی اللہ علی بائیوں نے کمہ پر پھل دیا جبریل حمی آئے اور پھر بچھائے اب وہی کرتہ جو حضرت یعقوب علی صلی اللہ نے عقا دیا تھا اور پھر کیا ہوا حضرت جبریل حمی نے وہ کرتہ رکھ تبیز مان کر گلے میں تھا ان کو کھولا اور حضرت سیدنا یوسف علی صلی اللہ کو پھر نہ دیا اب کتنے واسطے ہیں سبحان اللہ تبی کمار رکھتا ہے سبحان اللہ اللہ علی من النبی و صدیق و شہدائی و صالحی اللہ نے امام یعطا لوگ ہے ایک کھٹا حضرت یعنی علی صلی اللہ لعنائے بسو جائے وہ حضرت سجل اللہ یوسف علی صلی اللہ کی حفاظت کرتا ہے تو جس کے جشن کے ساتھ اللہ ہے اس کی اسلام بیا ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ زندہ آباد سبحان بات قطر نہیں تو جوسف سبحان اللہ بات ابھی قطر نہیں بات مقبل کرنا چاہی اب قطر نہیں حفاظت کی کے نہ کی قطر نے فائدہ دیا کے نہیں دیا یہ قطر فائدہ دے رہا ہے اللہ کا نبی فائدہ نہیں دے سکتا یہ قطر حفاظت کر رہا ہے اگر یہ حفاظت کر رہا ہے اللہ کا نبی حفاظت نہیں کر سکتا وہ فائدہ نہیں دے سکتا رہ اللہ اللہ فرمائے امام یا اکتا لوگ ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی جگائی میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کا نور چلا گیا روتے رہتے میرا پیانا یوسف بڑی محبت تھی پتہ یہ جدا بیٹے سارے ہوتے ہیں اولاد ساری ہوتی اور پیار کسی 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 تار پیار چلنے سارے کر دیں اور اترا ہی کوئی حسان ہون جدہ میں پیار چکھا ہوں بیٹے تو حضرت یوسف علیہ السلام بیٹے بھی اب پیار بہت زیادہ روتے رہتے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں نور جلا گیا رحمان نے کہنا بیویوں نے کہنا آپ ہر وقت روتے رہتے ہیں یوسف یوسف کرتے رہتے ہیں اب نہیں آئے گا یوسف آنکھوں کا نور چلا گا بینہ ہی چلی گی تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کو شان ملی تو آپ تک یہ خبر پہنچی کہ آنکھوں کی بینہ ہی چلی لے تمہیں جانتے تھے نا معلوم تھا انہوں نے پیدا وقت اٹا اٹا کر دیا ایک خصو دیا جاؤ میرے اب جان کو جا کے دی لینا تو دی نہیں آنکھوں پر لگانا سبحان اللہ آنکھوں کا لگانا اے یوسف اس سے کیا ہوگا فرمایا اس گھنے کو لگانے سے یہ ہوگا کہ برکا جان کی آنکھوں کی بینہ ہی واپس آ جائے گا آنکھوں کا نور واپس آ جائے گا آنکھوں کا نور واپس آ جائے گا یہ ہوگا اب وہاں سے خاصل چلا وہ کافلہ چلا حضرت یعقوب علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ جہاں پر حضرت یوسف علیہ صلی اللہ علیہ موجود تھے وہاں کی مصافت آٹھ دن کی بنتی تھی سبحان اللہ تفسیر برمی نگر تفسیروں کے حال تین چار میں ہم دی رہا ہوں مصافت مصافت انہوں نے لکھا آئے آٹھ دن کی مسافت تھی کتنے دن کی آٹھ دن کی آٹھ دن کی مسافت تھی جب وہ خاصل چلا خاصل چلا وہ کرتہ لے کر حضرت یوسف علی السلام کے ہموں کا نوت نہیں بھی نہیں چلی گے گھر میں بیٹے اور کہہ رہے ہیں اپنے اہل مجھے خشکو آ رہی آج یوسف علی السلام تو آئے نہیں وہ تو کرتہ آ رہا تھا آج دن کی مسافت آٹھ دن کا سپڑتا جب وہ کرتہ لائے گیا اور لاکھ حضرت یقوب علی السلام کی آنکھ اوپر لگایا گیا اللہ دن نے آنکھ پر دور عطا فرما لیا آنکھ آنکھ بینائی واپس آج آج حضرت یوسف علی السلام ہی دعا کرتے کہ یا اللہ میرے پر جان کی آنکھ میں نور چلا کی آنکھ کا نور عطا کر لیکن نہیں فرما یا کھلتا لے جاؤ اور جا بر میرے پر جان کی آق اپر لگا آیا اور جب لگا آیا سلام کی جسم کے ساب اگر کرتا نہ سو جائے تو اللہ کا نبی فائدہ نہیں دیکھ سکتا جنہیں رکھ لگا گہ رکھ 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 سب 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 کتنے انکرمان ہوئے جسم کے سال لگنے کرتا حاضرین مرترم دو باتیں سننے محبت سے اور پھر اپنی مفتبو سبیتنا چاہتا ہوں دو باتیں بڑی محبت سے سننی حضرت امی ایسے کرنی رہی حضرت یعنی فاروق کے حضر 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 مبارک عطا کیا اور حضرت 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 وہ بھی کیا ہے اور ساتھ یہ کہا ہمارے پیارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے پیارے کو عیس کو کہنا ہے کہ میری امت کے لیے خفصش اور محبورت کی دعا فرمایا ہے اب جب حضرت عیسی کرنی کو معلوم ہوگا تو حضرت عیسی کرنی کہنے لیکن میں کوئی اور عیس ہوگا میں نہیں ہوں میں کوئی اور عیس ہوگا میں نہیں ہوں حضرت عیسیٰ شیرِ خدا حضرت عمر فروق عاظم یک زبان ہوں کے بولے وہ ویسے کرنی صرف نام کرنی ہے حضور نے ہمیں نشانی بھی بتایا ہے صبحان ازا حضور نے ہمیں نشانی بھی بتایا ہے صبحان ازا آپ نے نشانی حضور نے ہمیں نشانی بتایا ہے کہ اچھا اگر وہ نشانی آپ نے ہوئی تو آپ ہی ہے مگر آپ کی وہ نشانی آپ نے نہ پائی گئی تو بھی کوئی اور عیس ہوگا ہم وہ ڈوڑ لیں قاد رکھنا دائیں ہاتھ تو کرے صبحان اللہ دائیں ہاتھ آگے کیا ہے اب وہ کیسے مرم ہو گیا کہ دائیں ہاتھ پر نشانی اس لیے دی کہ نبی کریم علیہ السلام نے بیان کروایا تھا صبحان اللہ دائیں ہاتھ یوں آگے کیا اور ہاتھ پر نشان تھا اور پکان اٹھے حضرت سید نمر کو اُسکر رکھنا کہا لہو اور حضرت علی مرتضیٰ شہر خدا کہا جارے حق آقا رکھنا کہا لہو پکان اٹھے کہا وہ نیسے کرنی جو حضور نے نشانی تیرے ہاتھ کی بتائی کی وہ تیرے ہاتھ میں موجود ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ تو ہی ہے تو ہی اور ہے تو ہی ہے کیونکہ نشانی تیرے حالت میں موجود ہے مجود ہے سبحان اللہ پھر آجزی اور اندرسانی کی انتہا دیکھے حضرت عبیسی کرنے کہتے ہیں اے عمر بن خطرہ آپ والا ہیں آتوا کیجئے آپ کے اپنے بحث قول کرے گا علی باق آتوا کیجئے آتوا کیجئے آپ افسر ہیں آپ ہونے والے ہیں خاندانی نبو پتے ہیں آپ اس کو جناب ہیں آتوا کیجئے حضرت علی بھی بولے حضرت اخر بن خطاب بھی بولے کہا یہ حضور نے اعزاز آتوا کیجئے سبحان اللہ یہ حضور نے اعزاز آپ کو اتا دیا دعا کو ہم بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ اعزاز حضور نے آپ کو اتا دیا ہے حضرت ویسی کرنے حضور کا جبہ مبارک لے کر رب العالمین کی بارگاہ میں پیانی علی قریم علیہ السلام کی امت کی بخشی جہمت کی دعا کر رہا ہے حضرت اصمار رضی اللہ تعالی انہا آپ کے پاس حضور علیہ السلام کا ایک برتہ مبارک جب جبہ مبارک تھا کوئی بھی بیمار ہوتا وہ آپ کی گھر میں آتا آپ پانی مر بڑھو کا حضور کی جسم کے ساتھ مس ہوا ہے حضور کی جسم کے ساتھ مس ہوا ہے مجھے بتائیں کہ ایک کھرتے میں یا ایک چھپے میں اتنا کمال ہے تو پھر اس ذات کا اتنا کمال ہے جن کی وجہ سے یہ سارے کمال اس کو بھی لے حضرت اصمار رضی اللہ تعالی جب باتا حضور حضور علیہ السلام جو بھی بیمار ہوتا پانی میں یوں کر کے بھوگو دیں بھوگو کے نکام کی اور چند رہو کے بات کرتی پھی لے اللہ کریم اس کے ساتھ کے ساتھ نے شفاہ سبحان اللہ سبحان اللہ کسی نے نے کہا جی گولی کی ضرورت ہے وہ پھر کی شکیئے ہیں نہیں گولی کو سیرک کو شربت نہیں کوئی ایسی چیز یا کہ حقیم کو طبیب کو ڈاپٹر کو ٹھوٹی کا دوائی نہیں بس ملوکے دیگا اللہ نے شفاہ سبحان اللہ مشہور ہو گیا جس نے شفاہ نہیں ہے وہ عزت اسما کے گھر میں آئے ان کے پاس ایک ایسی چیز ہے جو پانی میں کو دو کر نکالتی ہے مریض کو پلا دیتی اللہ شفاہ سبحان اللہ سبحان اللہ آخری بار سوئیے اور پھر ہم اس کے بعد ہم متصل صدقت کریں گے اس کے بعد نمازی شاہ سبحان اللہ سبحان اللہ سلطان محمود غزنوی پر حمد ذو رہا رہے ہیں سو سو نا کے مندر فتر نہ ہوئے ایک دن خیال آیا کیوں نہ حضرت خالی عبالحسن خرقانی رحمت 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 سبحان اللہ یہ حضرت خالی عبالحسن خرقانی رحمت سبحان اللہ تو کیوں نہیں تو میں رہ نہیں پا رہے گا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ سلطان محمود غزنوی بھی جام جاسی کہ انعامی افتر لوگ نہیں سبحان محمود غزنوی بھی یہ جانتا ہے کہ یہ جبا عام نہیں ہے بلکہ یہ انعامی افتر لوگوں کا جبا ہے سبحان اللہ اللہ کا انعام ہو ہے سبحان اللہ سبحان بڑی کوشش کی سو اللہ کے مدروں کو فتح نہ ہو آخر اس نے سلطان محمود نظری نے بھی باز جب خالی عسن خرقان ورحم صلی اللہ نے آگے رکھا 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 کی بار بات دعا کی یال اتنے ہم نے کی سو نا کہ ہم نے فتح نہیں ہو رہے اس جب ے کا سبحان اللہ سبحان اللہ وہ بے جان ہے وہ بے جان اس جبے کا سبحان یال اللہ یہ تیرے تیارے ولی کے جسم کے ساتھ محصوبہ ہے تیرا اللہ کا ولی جب جسم پر پہل تھا ہے برا کھ یال اللہ کہ تیرے ولی کے جسم کے ساتھ لگنے وار یہ جب ہے یال اس کا وسیطہ تیری کارگا میں بیش کرتا اس کے سمنا کے جو مندر ہے اس میں فتح آتا فرمائے دعا کر کہ خارج ہوئے سبحان اللہ بات تو بھی کوریا میں سنی نہیں جب سنے گے تو آپ کے دل سی حواظ سبحان اللہ بھی کہنی کی ضرورت نہیں پڑی میرے بابا حضور لکھے ہیں زیر اللہ سبحان اللہ بے شک ان کے سائے میں دیکھ ہیں ان کے فضلوں میں دیکھ ہیں اب توجہ پکی کہ رات جب فتح ہو کہ رات تو سوئے تو ذر خالی خالی رحم اللہ 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 سبحان محمود رضی 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 تیرے پاس میرے جھو بات کیا کیا اس کا کیا 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 کہا اسے بڑا فائدہ لیا بڑا نفع لیا کہا کیسا نفع کیسا فائدہ کہا حضور بڑے حملے کیے سلنات کے ندروں پر لیکن فتح نہ ہوئی میں نے آپ کا جبہ آگے رکھ رب کی باردہ میں دعا کی ہے اگلے حملے میں اللہ نے فتح با فرما کی حضور خالدہ سلطان محمود وزنوی سستا سودھا کی تہل سستا سودھا شان دیکھیں سلطان محمود وزنوی بڑا سستا سودھا کی تھی میرے چھوڑے دعا کی سوڑے جبا کے دعا رہے سے کاش تم یہ دعا کرتے کہ یاللہ یہ جتنے بھی کافر ہیں ان کو مسلمان کر دے ان کو ایان نقع کر دے تو رب حضر رب ان تیر اس دعا کو بھی بھر 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 حضر 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 سوڑا دیا انہیں سو نام کے مندروں کی فتح مانی ہے کاش کہ جتنے کافر تھے اگر ان کے انام کی دعا رب کی بار دانے کرتے تو اپنے راب نہیں چھے کرتے بند رب العالمین نے تیری دعا کو بھر کر لے جاتا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ انام یافتر لوگ سو جائے تو وہ بھی نفع دے رہا ہے وہ بھی فائدہ دے رہا ہے وہ بھی برا دے رہا ہے وہ بھی رنگ کے برگا میں مقبول ہو رہی ہے مستقاب ہو رہی ہے اس لیے کہ یہ ممرولی نہیں رہا فرماتا ہے میرے آم ہیں لوگوں پر جو ان کے رسلے پر چلا رسلے کو بنا لیا ان کی تعلیمات کو بنا لیا وہ ادھر ادھر پٹھ کے رنگ پر سرات مستقیم پر ہے وہ سیدھے رسلے پر ہے وہ سنیوں مبارک کو شکر آدھا کیا کرو کہ ردو العالمین نے ایسا سچا سچا صاف حقیدہ اے سنت پر جمار ہم کو عقا نسبت بھی عقا کر مائی ہے سہدہ کی نسبت بھی عقا کی ہے اور پھر ستی خیم کی نسبت بھی عقا کی ہے اور اپنے مقرب صالحین کی نسبت بھی عقا کرمائی سبحان اللہ سبحان اللہ کینیا نسبتہ نہیں کتنی نسبتیں سبحان اللہ ہم تو بناندار کے روح سیاہ اللہ کریم یہ غیر اُنہ کی گھر پر نہیں میں نے کدھر شفاہ بھی رہی ہے کدھر فتح بھی رہی ہے کدھر مستجاب ہو رہی ہے کدھر کمالات بھی رہی ہے کدھر برکات بھی رہی ہے تو یہ ممولی ہے اگر کپڑے میں کمال جسم کے ساتھ لگ 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 یہ کمال رکھتا ہے جسم کے ساتھ لگ وہ کمال رہی ہے بات ہے سمجھنے کی کردے اور بھی بڑے ہوں لباس اور بڑے ہوں لیکن ان کو خواست کس لئے برکات نہیں کہ ان کی نسبت اللہ کے نام یقی رہو کے ساتھ آئے اللہ تعالی حلیس کی عدد پر موت نصیب فرمائے اللہ وعش موسیقی موسیقی